جب بھی آپ لوگ فلم انسٹیٹیوٹ میں جانے کی سوچتے ہیں تو مل میں یہی کنفیوزن ہوتا ہے کہ کیسے کیوں کون سا فلم انسٹیٹیوٹ جوائن کریں تو آج کے فلمی فنڈے میں ہم بات کریں گے ٹاپ بیسٹ فلم انسٹیٹیوٹ کے بارے میں ڈیٹیل میں ہلو فرائنڈز ویلکم ٹو فلمی فنڈے میں ہوں آپ کا اپنا ویرید راتھو مجھ سے کمنٹ باکس میں آپ لوگوں نے بہت بار بہت بار یہ پوچھا کہ بیسٹ فلم انسٹیٹیوٹ بتائیے اور مجھے یہ عجیب لگتا تھا کہ کیونکہ جوائن فلم ایکیڈمی بھی کافی کام کر رہی ہے تو کیا یہ بتانا ٹھیک رہے گا اور اس کو میں کس طرح سے بتاؤں گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو بھی بیسٹ ہیں جو بھی پوپلر ہیں ان کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا ایک طرح سے آپ لوگوں کی مدد کرنا ہی ہوگا آپ کو اپنا کریئر پلان کرنے میں تو آج ہم بات کریں گے کہ جو فلم انسٹیٹیوٹ ہے جو بیسٹ ہیں جو پوپلر ہیں وہ کون کون سے ہیں اگر آپ وہاں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے تاکہ آپ اپنے حساب سے وہاں پہ جا کے بہت اچھی سے سیکھ پائیں سب سے پہلا جو انسٹیٹوٹ ہے اور وہ بیسٹ بھی ہے ایف ٹی اے گورنمنٹ کا ہے وہاں پہ بہت سالوں سے الگ الگ دیپارٹمنٹ ڈیریکشن ہو گیا فلم میکنگ ہو گیا ساؤنڈ انجنیرنگ ہو گیا ایڈٹنگ اور ایکٹنگ سکرپ ٹیٹنگ سب کے بارے میں ڈیفرنٹ کورسز ہیں یہ کورسز ان سبی کے لئے بہت اچھا ہے جو فلم یا ٹیلی ویزن میں اپنا کریر بنا جاتے ہیں ہاں ایک ہی پرولوم ہے کہ جو سیلیکشن پروسیجر ہے وہ کافی ٹاف ہے دوسری بات یہ ہے کہ بہت ہی لپیٹڈ سیٹ ہے اچھی بات یہ ہے کہ فیز بہت کم ہے پیسیلٹی بہت زیادہ اچھی ہیں بہت پریکٹیکل وی میں وہاں پر سکھائے جاتا ہے بہت اچھے اچھے لوگ وہاں سے نکلے ہیں جنہوں نے فلموں میں بعد میں اچھے سے کام بھی کیا ہے تو پھر اگر آپ لوگ فٹی کے بارے میں ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو آلیڈی ایک ویڈیو اویلیبل ہے جوان فلم چینل پر اس کو آپ دیکھ لیجئے آپ کو سارا کا سارا ڈیٹیل مل جائے گا دوسرا ہے این ایس ڈی این ایس ڈی حالاکہ ڈیریکٹلی فلموں سے لنک نہیں ہے کیونکہ این ایس ڈی ہوتا ہے نیشنل اسکول آف ٹراما مطلب وہاں پہ سٹیج پریکٹس ٹراما پریکٹس کرے جاتی ہے ایکٹرز کو تو وہاں پر یہ ضرور نہیں کہ وہاں سے جتنے لوگ نکلے ہیں انہوں نے فلموں میں کافی کام کیا ہے بہت سارے لوگ ہیں جو اب اسٹیج پہ ہی کام کریں لیکن وہاں پہ پروفیشنل ٹریننگ جو ملتی ہے وہ آپ کو تھیٹر کی اسٹیج کی ملتی ہے کیمرہ ایکٹنگ اور فلم ایکٹنگ نہیں ملتی ہے تین سال کا ہوتا ہی ہے اس کے بارے میں بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے آپ کو اینس ڈی کے بارے میں کمپلیٹ ڈالج مل جائے گی تیسرا ایک بہت ہی پوپلر انسٹیوٹ ہے بہت ہی نام ہے اس کا ستیجیت رے فلم انسٹیوٹ جو کی کارکٹہ میں ہے آپ وہاں پر جا کے اگر فلم میکن سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ انسٹیوٹ بہت اچھا ہے تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ وہاں پر کیسے جائیں گے اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ جو باقی خرچے ہیں ان کو کیسے منیج کریں گے اور آپ کو کیا کیا یہاں پر ملے گا اس کے بارے میں اگر آپ گوگل پر سرچ کریں گے تو انسٹیوٹ کی کانٹی ڈیٹیل آپ کو ایزلی مل جائیں گے اس کے بعد جو سب سے زیادہ پوپلر انسٹیوٹ ہوا وہ ہوا ویسلنگ بوڈ جو کی سبحاجگئی صاحب کا ہے ویسلنگ بوڈ فلم سٹی میں آویلیبل ہے اور بہت ہی بڑے کیمپس میں ہے اس انسٹیوٹ میں جانے کے لیے لوگوں کا مین جو کریز رہتا ہے وہ یہ رہتا ہے کہ سبحاجگئی صاحب نے اس کو بہت اچھے سے جو انفرسکچہ رہے وہ بہت ہی رچ ہے بہت ہی بڑا ہے وہاں پر جو فیکلٹی ہے وہ بھی انٹرنیشنل ہے تو وہاں پر وہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے اس انسٹیوٹ میں انسٹیوٹ کا اپنا انفرسکچر ہوتا ہے اپنا فیس اسٹرکچر ہوتا ہے اسی کے حساب سے وہ لوگ چلتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کیپیبل ہیں اور یہ فیس آپ دے سکتے ہیں تو پھر ان سبجکس کے بارے میں پتہ کریے کہ کون سا جوئن کرنا ہے اور اس کے حساب سے آپ جوئن کر سکتے ہیں اب میں بات کروں گا ان ایکٹنگ انسٹیوٹس کی جو زیادہ پاپولر بھی ہیں بہت سارے سٹارز وہاں سے نکلے بھی ہیں جیسے کی بیری جون جہاں سے شاروک کان ہے پھر کشور نمیت کپور جہاں سے نیتیک روشان ارجون کپور اور بہت سارے لوگ ہیں رنبیر سنگھ وہاں سے اس کے باتے انفرم کھیر ایکٹر پیپیلز اور اس کے ساتھ ہی روشن تینے جا یہ سب بہت پرانے انسٹیوٹس ہیں اور ویسلی موٹ سے بہت پہلے سے کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں کافی سالوں سے ان کا ایکڈمیک ریکارڈ ہے اگر آپ ان کو جوئن کرنا چاہتے ہیں گوگل پہ یہ اویلیبل ہے ساری ڈیٹیلز اویلیبل ہے آپ وہاں جا سکتے ہیں وہ جوئن کر سکتے ہیں ایک اور انسٹیوٹ اسی لسٹ میں آتا ہے وہ ہے بالا جی تیری فلمز کا آئی سی ای اس کے بارے میں بھی آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی گوگل پہ اگر آپ سرچ کریں گے تو یہ تو ہم نے بات کی ان ٹاپ فلم انسٹیوٹس کے بارے میں جو کی بہت پاپولر ہیں جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں یا پھر جاننا چاہتے ہیں اب میں آپ سے بات کروں گا کہ ایس ایسٹوڈنٹ آپ کو کن باتوں پر فوکس کرنا چاہیے میرے ساتھ سے لرننگ از افل ٹائنگ جوپ آپ کو پورا کا پورا ٹائنگ جو ہے پورا کا پورا جو سمیں ہے کمپلیٹلی ڈیڈیکیٹ کرنا پڑے گا اپنی لرننگ کے لئے آپ کوئی دوسرا جوب نہیں کر سکتے آپ کوئی اور کہیں سے ارن نہیں کر پائیں گے تو بہت ضروری ہے یہ سمجھنا کہ کیسے ایک انسٹوڈ کو چنیں کیونکہ یہ آپ کے کریئر کا ماملہ ہے یہ آپ کے پروفیشن کا ماملہ ہے اس لئے میرے لیے جوئن فرم کے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کو ایک ایک بات ڈیٹیل میں بتاؤں تاکہ آپ اپنا ڈیسیجن بہت آسانی سے لے سکیں ایک ویڈیو ہم نے آلیڈی پوست کیا تھا کافی دن پہلے how to choose the best acting classes آپ اس کو بھی ضرور دیکھے گا اس ویڈیو کے بعد ابھی ہم بات کریں کہ کیا کیا باتیں آپ کو دھیان رکھنے ہیں دیکھیں on an average سب کی جو فیز ہے جو بھی انسٹوڈ کی میں نے بات کی ویسے تو کئی لوگوں کی بہت زیادہ بھی ہے لیکن ہم کم سے بھی شروع کریں تو 2 lakhs onwards ہے مطلب 2 لاکھ یا اس سے زیادہ تو اب آپ فیز دینے والے ہیں 2 لاکھ روپے اتنے اماؤنٹ کا ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو ٹھیک ہے اس کے بعد اس حساب سے آپ انسٹوڈ کو تلاشی کی کونسا آپ کے لئے بیسٹ ہے یہ بہت ضروری ہے آپ کے لئے کونسا بیسٹ ہے آپ اگر دیکھیں گے یہ انسٹوڈ کافی سالوں سے چلے آ رہے ہیں ان میں 20 سے 30 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں پربائش میں تو اتنے دنوں کے دوران یہاں سے جو اسٹوڈنٹ نکلے ہیں وہ کون کون سے پاپپولر سٹار بن پائے ہیں کون کون سے سے لوگ ہیں جو کہ سٹار بن چکے ہیں اس میں سے تھوڑا سا ڈیوائٹ کر دیجئے ان لوگوں کو جو آلیڈی فلم انڈسٹری سے تھے پھر آپ دیکھیں آپ کے اور ہمارے جیسے لوگ کون ہیں جو کی فلم انڈسٹری سے تعلق نہیں رکھتے تھے نون فلمی بیکگراؤنڈ سے تھے وہ لوگ کہاں سے آئیں تو اس سے آپ کو آسانی ہو جائے گی سمجھ میں کہ ہاں یہ انسٹریٹ ایسا ہے جو کی نورمل لوگوں پہ بھی فوکس کرتا ہے یا دھیان دیتا ہے یہاں پہ میں یہ نہیں کہنا ہوں کہ کسی کا سکھانے کا طریقہ کیسا ہے میرا یہ کہنا ہے کہ آپ کا چننے میں آپ کو کن کن باتوں کا دھیان لکھنا ہے دوسرا پانٹ ہے اگر آپ فیس نہیں دے سکتے اتنی تو آپ یہ سوچ کے پریشان مت ہوئیے کہ اگر میں اتنی انسٹریٹ کی فیس نہیں دے سکتا تو میں اتنا بڑا سٹار نہیں بن پا ہوا بلکل بھی نہیں سیکھنے کے لیے ضروری ہے آپ کا سیکھنے کا ڈیڈیکیشن آپ کا پیشن آپ کتنا سیکھنا چاہتے ہیں فیس صرف ایک ذریعہ ہے اس ایجوکیشن کو کمپلیٹ کرنے کا اور وہ جتنی بھی آپ کے پاس ہے اس کو آپ صحیح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں جوائن فلمس نے ہمیشہ سے یہی کوشش کی ہے کہ ایسے انویوٹیو سولوشنز آپ کو دے کہ آپ جہاں سے بھی سیکھنا چاہتے ہیں جیسے بھی سیکھنا چاہتے ہیں جس طرح کا آپ کا بجٹ ہے آپ سیکھ پائیں اس کو ہم گائیڈ کرتے رہیں ایک اور ایپورٹنٹ بات ہوتی ہے جو جاننی چاہیے کسی بھی انسٹیوٹ کو جوائن کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اس انسٹیوٹ سے جو لوگ بھی نکلے ہیں جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا جو نون فلمی لوگ ہیں وہ کس انسٹیوٹ سے آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ شاروک کان بیری جان سے آئے تو شاروک کان فلمی بیکگراؤن سے نہیں تھے منوز واج پہی نے بھی بیری جان کیا وہ بھی فلمی بیکراؤن سے نہیں تھے تو آپ کو سمجھنے میں آسان ہوگی ہاں یار یہ ٹھیک ہے یا کئی بار آپ ایسے انسٹیوٹ دیکھیں گے جب ان کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ریتک روشن بھی دیکھ رہے ہیں وہاں پہ ارجن کپور بھی دیکھ رہے ہیں لیکن کیا یہ ہمارے اور آپ کے آس پاس کے لوگ ہیں ایک اور ایمپورڈن بات ہے وہ یہ جاننا کہ آپ جس انسٹیوٹ میں سیکھنے جا رہے ہیں پتہ کریے وہاں پہ جا کے کون سا منٹر آپ کو سکھائے گا کون آپ کو ٹریننگ دینے والا ہے اس کا بیٹ سائز کتنا ہے مطلب اس کلاس میں بیٹ سائز کتنا ہے اگر 20-30 لوگ ہوں گے تو آپ پر کتنا دھیان جا پائے گا کیونکہ ایکٹنگ میں یا کسی اور بھی پرپورمنگ آرٹ میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی کہ ہر کسی کی ضرورت الگ الگ ہوتی ہے کسی کو ڈکشن کا پرولم ہو سکتا ہے کسی کو باڈی لینگویج کا پرولم ہو سکتا ہے سب کی پرولم الگ الگ ہے تو سب کو ایک ہی طریقے سے نہیں آتا جا سکتا اور نہ ہی سکھائے جا سکتا ہے تو کیا وہ مینٹر اتنے نشت سمیہ میں ایک سمیہ سیما میں سب پہ اتنا دھیان دے پائے گا کیونکہ بہت جگہ پہ بعد میں سٹوڈنٹس بات کرتے ہو یہ پائے گا کہ ان کو صرف اپنا سپیچز دے دی جاتی تھی اور وہ آپس میں پریکٹس کرتے رہتے تھے ظاہر سی بات ہے دو تین گھنٹے کی کلاس میں چار گھنٹے کلاس میں اگر بیس سے چالیس لوگ ہوں گے تو ایک مینٹر کے لیے پوسیبل ہی نہیں ہے سب پہ انٹریجلی دھیان دینا بٹ ایز ایسٹوڈنٹ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ یہ جانیں سمجھیں اور پتہ کریں اس میں بلکل جھجکے نہیں اور شرمائے نہیں دیکھئے آپ اپنا سمیہ اور پیسہ دونوں دینے والے ہیں تو آپ نام کی پوپلریٹی میں نہ بھسیں بلکل ہر سے پوچھئے پتہ کریں کون سکھائے گا کتنا بیٹ سائز رہے گا اور میری جو پرولم ہے وہ صورت ہو پا رہے کہ نہیں ہو پا رہے ایک اور بات پتہ کریں اور یہ ضرور پتہ کریں کہ آپ کو ڈیلی آن کیمرا پریکٹس مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے کیونکہ نہیں ملنے کی کنڈیشن میں آپ جب ایکٹنگ سیکھ کے نکلیں گے آپ ٹیکنکلی تو سب کچھ چکے ہوں گے باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے ڈکشن کیا ہوتا ہے وائس کوالیٹی کیا ہوتی ہے وائس ٹیکچر کیا ہوتا ہے ہاو ٹو پروجیکشن یہ سب چیزیں آپ سیکھ چکے ہوں گے لیکن جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے اور آڈیشن دینے جائیں گے کیمرا دیکھتے ہی آپ کے حرد خراب ہو جائے گی آپ پر فارمی نہیں کر پائیں گے آپ کے اندر کارفیڈنسی نہیں ہوگا آپ نروس ہو جائیں گے تو پھر یہ جانیے کہ آپ کو کیا وہاں پہ کیمرا پریٹس مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے ایک اور بات بلکل سمجھ کے چلی کیا وہاں پہ آپ کو آڈیشن پر جانے کی چھوٹ ہے یا نہیں ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر سیکھنے کے کچھ دنوں بعد آپ آڈیشن دینا نہیں شروع کریں گے اور سیکھنے کے بعد جائیں گے تو آپ کو دنیا بلکل بدلی بدلی دکھے گی کیونکہ انسٹیٹوٹ میں ہم بہت کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں ہم منٹر کو جاننے لگتے ہیں کو آرٹس کو جاننے لگتے ہیں تو ہم وہاں تو بہت کانفیڈنٹ کے ساتھ ایکٹنگ کر لیتے ہیں لیکن جیسے ہی ہم انجانی جگہ پہ جاتے ہیں انجان جگہوں پہ انجان کاسٹنگ ڈیلٹروں سے ملتے ہیں تو ہماری نربوسنیس بڑھ جاتی ہے اور ہم اچھے سے اوڈیشن پرکوم نہیں کر پاتے ہیں تو پھر اتنا لاکھوں روپے اتنا سمیہ لگا کے ایکٹنگ سیکھ کے کیا فائدہ کہ بعد میں آپ اوڈیشن کے ٹائم پہ نربوس ہو چائیں اس بات کا بہت اچھے زدھیان کی کیامرا ایکٹنگ آنی چاہیے کیامرا ایکٹنگ سیکھنے سے سب سے بڑا بینیفیٹ آپ کو یہ ہے کہ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ مہینے میں دو مہینے میں دو سال میں آپ کو ایک بہترین ایکٹر بنا دے گا کبھی بھی نہیں کر سکتا کیونکہ ایکٹنگ لانگ لائف سیکھنے کا ایک جرنی ہے آپ کو زندگی بھر سیکھنا ہے لیکن اگر آپ سیکھ گئے کہ کیامرا کے سامنے ایکٹنگ کیسے کی جاتی تو پھر آپ پہلا پڑا آپ بہت جلدی پار کر لیں گے مطلب آڈیشن دینا سیکھ جائیں گے آپ پھر جب سین شوٹ کرنے جائیں گے تو آپ ایزیلی شوٹ کر پائیں گے تو آپ دھیلی دھیلے ایکٹنگ کو کرتے ہی چلے جائیں گے اور سیکھتے ہی چلے جائیں گے ایک اور امپورٹنٹ بات ہے جو جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب بھی آپ کسی انسٹیٹوٹ کو چونتے ہیں تو کئی بار تو ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ یہ سیلیویٹیز کا انسٹیٹوٹ ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہی سکھائیں گے اچھے سے پتا کریے واقعی کیا وہ سیلیویٹی منٹر رہیں گے یا نہیں رہیں گے یا اسی انسٹیٹوٹ کے جو پرانے سیڈنٹیں وہ ہی سکھا رہے ہیں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ وہ ہی تو نہیں سکھا رہے ہیں تو یعنی یہ ہوگا کہ جو مینٹر سے جو ایڈیوکیشن آئی دی وہ گھٹتے گھٹتے کتنے پرسنٹیج رہے گئے یہ ہوگی پتا نہیں تیسرا آپ یہ دیکھئے بہت سارے انسٹیٹوٹ میں ایک چیز اور ہوئی ہے کہ انسٹیٹ کے جتنے بھی ایکٹر ہیں پرانے وہ لوگ سکھا رہے ہیں تو ان کا جو پیٹرن ہوتا ہے وہ سٹیج پرفارمنس والا ہوتا ہے کیامرا ایکٹنگ مالا نہیں ہوتا کیامرا ایکٹنگ پوری طرح سے ٹیکنیکل ایکٹنگ ہے جبکہ سٹیج کی ایکٹنگ سٹیج کے لیے وہ سٹیج کے لیے بہت اچھی ہے لیکن کیامرے کے لیے آپ اگر شورٹ ٹرم کورس کریں آپ کوئی بھی کورس ایک مہینے دو مہینے تین مہینے کا کر رہے ہوں گے اس دوران آپ اتنے اچھے سے سٹیج کی ایکٹنگ کو کنورٹ نہیں کر پائیں گے کیامرا ایکٹنگ میں تو بہتر ہے کہ کیامرا ایکٹنگ پہ ہی زیادہ فوکس کریں پھر بہت بار ہم لوگ اس بھلابے میں آ جاتے ہیں یا پھر اس بہکاوے میں آ جاتے ہیں کہ اس انسٹیٹوٹ میں تو بہت سارے سیلیبیٹی گیسٹ آتے ہیں اور وہ لیکچر لیتے ہیں وہ بتاتے ہیں تو یہاں پر آپ یہ سوچ یہ کہ اس جب سیلیبیٹی کا لیکچر آپ سنیں گے آپ کو اچھا ضرور لگے گا کہ آپ ان کو روبرو دیکھ پا رہے ہیں سامنے اس لیے دیکھ پا رہے ہیں لیکن آپ کو فائدہ کیا ہوگا آپ صرف ان کی سٹوڑی سنیں گے کچھ بیسک ٹپز جانیں گے اور اس کے بعد وہ اپنے گھر آپ اپنے گھر لیکن آپ کو حاصل کیا ہوا کچھ نہیں کہ آپ کو سیکھ پائے لیکن اگر ڈھائی گھنٹے آپ نے وہی کیامرا کے سامنے پرخوم کر لیا ہوتا تو ہمیشہ کے لیے زندگی فرقری آپ کا confidence بڑھ جاتا آپ کیامرا کو سمجھنے لگتے کیامرا کو چاندنے لگ جاتے تو مجھے یہی امید ہے کہ آج کا ویڈیو سے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے آپ کے جو پرولوم تھے کیونیس تھے وہ سالب ہوئے ہوں گے اگر آپ کے اور بھی کچھ پرولوم مجھے تھے جوائن فرمز کے آپ سارے ویڈیوز دیکھئے اوڈیشن پر ایڈوائزز ہیں ایکٹنگ پر ایڈوائزز ہیں سیلیویٹیز کے بہت سارے لیکچرز ہیں تو آپ ان سے بہت کو سیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں انڈسٹری کے بارے بہت اچھے سے جان سکتے ہیں میرا یہی مقصد ہے کہ میں آپ کو زیادہ زیادہ aware کروں آپ کے جتنے بھی سوال ہیں وہ آپ کے دیماغ سے ہٹا دوں دور کر دوں لیکن ابھی بھی اگر آپ کے مند میں کوئی بھی ڈاؤٹ ہے ابھی بھی آپ کو کوئی بھی سیلیکشن کرنے میں دکت آ رہی ہے تو آپ جان فرمز کے آفیس میں آ کر مجھ سے ڈیریکلی مل سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ڈیریکلی ساری چیزیں سمجھا پاؤں آپ کو بتا پاؤں کیونکہ میرا اور جان فرمز کا مقصد یہی ہے کہ آپ کی جو بھی پرابلم آ رہی ہیں آپ کے کریئر بنانے میں ان کو ہم دور کر دیں اور یہ کام ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ کریں گے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیکھتے رہیے سیکھتے رہیے جمع رہیے all the very best